بوپال کو سچ اور سندر بنانے کے لیے بوپال نگڑ نگم سیما میں چل رہی دودھ ڈیریوں کو شہر سے باہر کی جانے کا اعلان نگڑ نگم نے کیا ہے اس کے لیے پشو پالکوں اور ڈیری سنچالکوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں شہر کے بیتر سنچالے تھو رہی دودھ ڈیریوں کو باہر کرنے کے لیے نگڑ نگم نے کاروائی شروع کر دی ہے کاروائی کے پہلے چرن میں نگم عملہ سبھی ڈیری سنچالکوں کو نوٹس تھمارا ہے سنچالک کی جا رہی ہیں پہلے چرن میں دس پرتشہ ڈیریوں کی شکٹنگ ہوگی ڈیری سنچالن کے لیے شہر کے باہر کیفائیتی در پر جمین آوانٹھن کے لیے پشو پالکوں کو برش دو ہزار پندرہ یا اس سے پہلے کا گماشتہ لائسنس اور دکھ دسنگ کا پنجین انیوار رہے گا اس کے بعد ہی ڈیریوں کو جمین آوانٹھت کی جائے گی اس سممند میں نگم پرساسن کام کر رہا ہے کوشش اس بات کی کی جا رہی کہ سہر میں کٹل فری سہر بنایا جا سکے گائے سہر میں نہ ہو کر کے گو سالاؤں میں رہے ڈیریوں پر رہے اور ڈیری کے جو سنچالک ہیں انہوں سے بھی اس بات کا آگرے کیا گیا کہ سمیں سیما کے اندر آپ اپنی اپنی ڈیریوں کو چنیت اس تھانوں پر سپ کرے تاکہ سہر میں بھی ایک سچارو بیوستہ بن سکے اور آپ کی ڈیری کا سنچالن بھی بیوستہ روپ سے ہو سکے اس سممند میں ان کو سمیں سیما دی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں سبھی کو سیوگ کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے وہ ایریہ بائز جو جس چھتر کے نکٹ ہیں ڈیری سنچالک ان کو اس چھتر کے آس پاس ہی ڈیری کی جگہ بتائی گئی ہے اور اس میں ان کو سیوگ اس لیے بھی کرنا پڑے گا کہ یہ سہر ان کا بھی ہے ان کی ڈیوٹی بھی ہے کہ بھوپال سہر سندر رہے ساپ رہے سوچ رہے کسی پرکار کی گائے کے قارن بھی درگھٹنا نہ ہو اور گائے کو درگھٹنا کے قارن چوڑ بھی نہ لگے تو یہ دونوں باتوں کا دھیان ان کو بھی رکھنا ہوگا اس میں ان سے بھی آگ رہے کہ سیوگ کریں ڈیری سنچالک بھی سیوگ کریں اور نگم پرساسن جو کاروائی کرنا اس میں سیوگ کرتے ہوئے اپنے اپنے ڈیری کو چنیت اسطانوں پر بستاپیت کرنے کا کام کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ بیاؤستہ جب ٹھیک ڈن سے لاغو ہو جائے گی تو شہر میں شفائی میں یہ بھی ایک بڑا قدم ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو ڈکھل نیو